السلام علیکم ناظرین آج کے ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ مارکو پولو کون تھا کیسی شخصیت تھی تاریخ میں اس کے کیا واقعات ملتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مارکو پولو کون تھا مارکو پولو ایک تعلوی مرشنٹ ایکسپلورر اور مصنف تھا جو بارہ سو چوون سے تیرہ سو چوبیس تک رہا وہ چین اور ایشیا کے دیگر حصوں کے اپنے سفر کے لئے مشہور ہے جسے اس نے اپنی کتاب The Travels of مارکو پولو میں دستاویز کیا ہے پولو کی پیدائش اٹلی کے شہر وینس میں تاجروں کے خاندان میں ہوئی جو مشرق کے ساتھ تجارت کرتے تھے جب وہ سترہ سال کا تھا تو وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ چین کے سفر پر روانہ ہوئے جہاں انہوں نے منگول شہنشاہ قبلہ خان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں انہوں نے چین میں کئی سال گزارے جس کے دوران پولو کئی ایشیای زبانوں میں روانہ ہو گیا اور علاقے کے رسم و رواج اور ثقافت سے متوجہ ہو گیا وینس واپسی پر پولو کو جنگ کے دوران جینیوز نے پکڑ لیا اور قید کر دیا جیل میں رہتے ہوئے اس نے اپنی سفری تجربات ایک ساتھی کہہ دی ریسٹیچیلیو آف پائیسہ کو سنائے جس نے انہیں اپنی کتاب The Travels of مارکو پولو میں مرتب کیا یہ کتاب یورپ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بن گئی اور اسے یورپیوں کو مشرق کی ثقافت اور اجائبات سے تعرف کرانے کا سہرہ دیا جاتا ہے مارکو پولو تیرہویں صدی میں رہنے والے وینیشین تاجر ایکسپلورر اور مصنف تھے وہ پورے ایشیا میں اپنے وسیع سفر کے لیے مشہور ہیں آس طور پر چین میں جہاں اس نے منگول شہنشاہ قبلائی خان کی خدمت میں سترہ سال گزارے ان کی کامیابیوں میں کچھ یہ خدمات شامل ہیں چین کا سفر مارکو پولو اپنے چین کے سفر کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں اس نے بارہ سو اکتر میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ منس چھوڑا اور بارہ سو پچھتر میں چین پہنچا اس نے اگلے سترہ سال چین میں گزارے قبلائی خان کی قابل اعتماد مشہیر کے طور پر خدمات انجام دی وسطہ ایشیا کی تلاش مارکو پولو کا سفر انہیں وسطہ ایشیا سے ہوتا ہوا لے گیا جہاں اس نے بخارہ اور سمرکند جیسے شہروں کا دورہ کیا وہ دنیا کے اس حصے کا سفر کرنے والے پہلے یورپی باشندوں میں سے ایک تھے اور اس خطے کے بارے میں ان کی تفصیل نے دوسرے متلاشیوں اور تاجروں کو قیمتی معلومات فرام کی تجارت مارکو پولو بنیادی طور پر ایک تاجر تھا اور اس نے اپنے سفر کے دوران متعدد تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور چین سے رشم، مسالے اور چینی مٹی کے برطن سمیت بہت سے قیمتی سامان واپس لانے میں کامیاب رہا چین کی دولت کے بارے میں اس کے ایکاؤنٹس نے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کو فروغ دینے میں مدد کی ثقافتی تباتلہ مارکو پولو ان لوگوں کے ثقافت اور رسوم کے بارے میں جاننے کی قابل تھا جن سے وہ اپنے سفر کے دوران ملا وہ خاص طور پر چینی ثقافت سے متوجہ تھے اور ان کے رسم و ریواج زبان اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بڑے پیمانے پر لکھا اس کے ایکاؤنٹس نے چینی ثقافت کو یورپ میں مطارف کرانے میں مدد کی تحریر مارکو پولو کے سفر ناموں کو ان کی کتاب The Travels of Marco Pulo میں درج کیا گیا ہے جسے ابھی تک لکھی گئی سب سے اہم سفری کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کتاب نے ان کے سفر کا تفصیلی بیان دیا اور دوسرے متلاشیوں اور مسانفین کے لئے تحریک کا ذریعہ بنی مارکو پولو کو کیوں یاد کیا جاتا ہے مارکو پولو ایک مشہور ایکسپلورر اور سودگر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے تیرونی صدی میں اٹھٹی کے شہر وینس سچین تک کا سفر کیا اس نے اپنے سفر ملیون ٹو مارکو پولو کے سفر کے نام سے کتاب میں دستاویز کیا جس نے اس کے وقت کی ایشیا کی ثقافت رسم و ریواج اور تجارتی طریقوں کے بارے میں قابل قدر بصیرت فرام کی مارکو پولو کے اپنے سفر کے بیانات پاس طور پر اہم تھے کیونکہ وہ ایشیا کی پہلی تفصیلی وضاحتیں تھی جو یورپیوں کے لئے دستیاب تھی اس کتاب نے بہت سے دوسرے متلاشیوں اور تاجروں کو کرسٹوفر، کولمبس اور واسکوڈیو گاما سمیت ایشیا میں جانے کی ترغیب دی مزید براہ ان کے سفر نے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارتی تعلقات پر نمائیں اثر ڈالا اور شہر آئے ریشم کو ایک بڑے تجارتی راستے کے طور پر قائم کرنے میں مدد کی ان کے تجربات اور مشاہدات نے جغرافیہ کی تفہیم اور نئی زمینوں کی دریافت میں بھی اہم کردار ادا کیا مجموعی طور پر مارکو پولو کی ایک قابل ذکر مہم اور ایکسپلورر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کے سفر نے تاریخ اور دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ پر انگینت نقوش چھوڑے ہیں موسیقی